موسیقی 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 چھوٹے سائز کا ٹماتر ہے چھوٹے سائز کا پیاز ہے اس کو بھی میں نے چوب کر لیا ہے اور سبز دھنیا ہے اس کو بھی میں نے کٹ لیا ہے لیمن جوس جو ہے میرے پاس دو سے تین کھانے کے چمچ ہے اور یا پھر ایک بڑے سائز کا ہے اور اس کے ساتھ میرے پاس چیز پاوڈر جو ہے یہ میں نے لیا ہے چلے آئے شروع کرتے ہیں میں نے چوب ٹیمیٹو ڈال دی ہے چوب ٹونین ڈال دی ہے یہ بہت ہی احسان ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے یہ جو ناچوس ہیں یہ بنتے جو ہیں وہ مکڑی کے آٹے کے ہیں لیکن ہم یونیک سے بنا رہے ہیں ہم چاولوں کا آٹا استعمال کر رہے ہیں یہ دیکھیں سبز دھنیا چلا گیا اس کے بعد میں نے لیمن جوس اس میں ایڈ کر دی ہے میں نے لیمن جوس کے ساتھ من پینچ یہ میں نے نمک ایڈ کر دی ہے اور یہ دیکھیں اس کو مکس کر دی ہے یہ ہمارا سالسہ تیار ہے اب ہم نیچو تیار کریں سب سے پہلے ہم نے اپنے پین میں پانی ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن ہم نے اپنے پین میں پانی ڈال لیا ہے اس کے بعد ہم نے سوڑ تھوڑا سا ڈالنا ہے اور اس کو ببل آنے گا ببل پرنا شروع ہو گئے ہیں یہاں پہ ہم نے اپنا یہ چاولوں کا آٹا شامل کرنا ہے بسم اللہ الرحمن ہم نے بلکل میڈیم لو آنچ پہ اس کو فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں بلکہ ہم اس کو مکس کرنا ہے ہم نے اس کو کور کر کے اب دو منٹ کے لیے لو فلیم بے پکانا ہے یہ دیکھیں یہ ہو چکے اچھی طرح اب ہم نے اس کو کسی باؤل میں تھنڈا ہونے کے لیے دیکھیں اب تھنڈا ہو چکے اب ہم اس کو اچھے سے گون لیتے ہیں جیسے آٹا گونٹے ڈو بناتے ہم نے اس کو ویسے ہماری ڈو بن کے تیار ہے اب ہم اس کو روٹی کی طرح بے دیکھیں یہ میں نے اس کو بے لیا یہاں پہ اور آپ نے کسی چیز سے اس کو کٹ کر لینا ہے اب ٹرائنگل شے بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ایسے واقعی سب ریڈی ایسے کرتے ہیں ہم نے تیار ہو چکے اب ہم اس کو دیپ فرائے کرتے ہیں یہ دیکھیں پین میں آئل گرم ہو چکے ہم اس کو فرائے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن یہ دیکھیں یہ ہمارے ناچوز تیار ہیں اب ہم نے چیز پاوڈر اس میں شامل کرنا ہے لیجئے ہمارے مزیدار ریسپی ناچوز تیار ہیں آپ اس کو اپنے گھر میں ٹرائے کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ موسیقی